موسیقی سردار درشن سنگھ اور ان کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے روزے داروں میں کھانے کی اشیاء تقسیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آخر سکھ برادری سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان ہے کون جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یک جہدی کی مثال بن چکا ہے میرا نام درشن سنگھ ہے اور بیسیکلی میں کے بی کے سی ہوں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے میں لہور میں ہوں اور میرا بزنس دوہزار سے لہور میں ہے اور کپڑے کا بزنس ہے میرا جب کوویڈ آیا تھا اس میں ہم لنگر بانتے تھے تو وہاں سے مجھے شوق پڑا کہ ہم روزے بھی افتار کروائیں اور تب سے ہم روزے افتار کروا رہے ہیں ہر سال بھوکے کو کھلانا جو بھی ہے یا روزہ دار ہے یا ویسے ہی غریب آدمی ہے ہم تو غریب جو نہیں کھلا سکتے ان کو کھلانے کا مقصد ہے ہمارا اور ان کو کھلاتے ہیں کہ جو مستحقین ہیں ان کو ہم کھلائیں ماشاءاللہ چار ایک سو لوگ آ جاتے ہیں لیلی پہلے دن دستخان لگایا تھا تو ماشاءاللہ جتنا لنگر تھا وہ کام ہو گیا تھا بیسیک پشاور میرے دادا جی جو بائی جوگا سنگھ کا گردوارہ ہے وہ میرے دادا جی نے سیوہ کی تھی اور وہ کھولا تھا اور وہاں سے ہی ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ قوم کی خزمت کریں چاہے وہ سکھ ہے ہم مذہب نہیں دیکھتے ہیں ہم صرف خزمت کے اس پہ ہی خزمت کرتے ہیں انسانیت کی میانیوں میں ہمارے ڈیلی چینج ہے منڈے کو ہماری علیم ہے ٹیوزڈے کو بریانی ہے ایسے ڈیلی چینج ہے انڈا کوفتہ اور جیسے پالک پنیر ہے مختلف چیزیں ہم ڈیلی چینج رکھتے ہیں میرا بیسک جو کھانا میں آرڈر کرتا ہوں اور بکایا چیزیں ہم خود لے کے آتے ہیں شربت ہو گیا خجوری ہو گئی اور فروٹ وغیرہ ہو گیا ایسے کافی چیزیں ہم خود لے کے آتے ہیں جو کر سکتے ہیں اور آئیں کریں خود ہمیں کچھ نہ دیں لیکن لوگوں کو خود دستخان لگا کے کھلائیں آج کل کے علات دیکھیں گورنمنٹ دس کلو آٹے کے بیچے لوگوں کو گماری ہیں یہ ہمیں آٹا لوگوں کے گھر تک پہنچانا چاہیے اور کانا گھر تک پہنچانا چاہیے پاکستان میں اللہ کا بڑا حسان ہے بہت محبت ملتی ہمیں اور ایک محفوظ ملکیں ہمارے دیئے